ایلو فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹرانسفر پمپ کے بارے میں بتائیں گے جو اس کی سنگل لائن ڈائیگرام ہوتی ہے اس کے بارے میں چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی اس کی کنٹرول وائرنگ کے بارے میں آج اس کی میں جو سنگل لائن ڈائیگرام ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جیسے کبھی اب یہ دے سکتے ہیں کہ جو ہمارا پینل اس کا فرانٹ ویڈ تھا اور یہ اس کے اندر جو لسٹ آف کمپوننٹ ہیں یہ دے سکتے ہیں کہ نکلویر بوگس ہے پھر یہ اس کو پر اور یہ ہمارا ایک آئیسولیٹر لگا ہوا تھا مین پہ آئیسولیٹر تھا اور یہ ہمارے ٹریپل پول جو ایم سی بھی لگا ہوا تھے سنگل پول ایم سی بھی ہے اور جو ہمارے کونٹیکٹر ہے اس کی پوری ڈیٹیل اس میں لکھی ہوئی ہے کون سے انڈکیشن لگی ہوئی ہے اس کا موڈل نمبر سب کچھ اس کے اندر کون سے کمپنک ہے تو چلی ابھی ابھی ہم آپ کو جو اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک مین پہ آئیسولیٹر لگا ہوا ہے یہ ٹریپل پول کا آئیسولیٹر ہے اور اس کے ساتھ یہ سنگل پول کے ہمارے فیزل لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جہاں ٹریپل پول کے ہمارے ایم سی بھی ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کی ٹریپل پول کے ایم سی بھی ہیں ہر موڈر کے لیے جو ہماری موڈریں ہیں ami memor ہے اس کے لیے پہلے ہم نے ایک لگا ہوا جو ایم سی بھی لگا ہوا اور اس کے بعد جو ہے الے سی بھی یہ ہمارے کونٹیکٹر ہیں جیسے یہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مین کا سٹار کا ویسلیٹر کا کونٹیکٹر لگے ہوئے ہیں اور یہ موٹر کو اس کے کنیکشن چلے جاتے ہیں سیم ایسے ہی دوسری جو موٹریں ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی جو ELCB, MCB اور کونٹیکٹر وغیرہ لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر سے ہی ہم نے ایک جو ریڈ فیس ہم نے لیا ہوئے ہیں ہماری جو کنٹرول وائرنگ کے لیے ہم نے ایک سنگل پول MC بھی لگایا ہوئے ہیں اور جو ہماری جو کنٹرول وائرنگ ہوتی ہے وہ اس سے کنٹرول ہوتی ہے ابھی میں آپ کو جو اسی کے اندر ہمارا ایک مایکرو لوجک کنٹرولر لگا ہوا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں جو لوجک کنٹرولر ہے اس کی جو ہمارا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو سلیکٹر سوچ لگے ہوئے ہیں تینوں پمپوں کے سلیکٹر سوچ اور یہ ہمارے کچھ ریلے لگی ہوئے ہیں اس کے تھرو سے ہوتی ہوئی سپلائی جو ہمارے اس کے لوجک کنٹرولر میں آتی ہے اور اس کے بعد جو ہمارا جو کمانڈ ہوتی ہے جیسے ہمارا بی ایم ای سسٹم ہوتا ہے بیلنگ منی سسٹم ہوتا ہے ادھر سے ہم نے اس کو آن آف سٹارٹ کرنے کے لیے جو ہم نے اس کو تھرو ڈی ڈی سی پینل جو ہم سٹارٹ کرتے ہیں وہ ہم نے ادھر سے اس کو یوز کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے کہ اس کے اندر جو ہماری سپلائی آئی اور ہمارا جو کمانڈ ہے وہ ہمارے بی ایم ایس سے ہو کے کہ ہمارے پمپ کو چلے جائے گی جو ہمارا پمپ ہم enters ہمیںного فٹر وک�� بھائر وکٹ ائس چار رہا ہے یہ سکتے ہماری سپلائی آئی اور ہمارے switches کھلی گئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری اینڈکیشن بھائی بھیجاتے کرنا ہے یہ تینوں پمک کی ہماری جو انڈیکیشن ہے لگی تھی اور اس کے بعد جیسے ہماری جو رلے آن ہوگی ہماری انڈیکیشن بھی آن ہو جائے گی جیسے ہمارا کمانڈ آئے گی بی ایم ایس سے ہم اس کو آٹو پر چلا رہے ہیں دے سکتے ہیں ہمارے جو سلیکٹ سوچ سے ہیں اور اس کے بعد یہ دے سکتے ہیں کہ نیچر رلے اور یہ دے سکتے ہیں کہ سٹارٹ فروم جو بیلڈنگ منڈنجمنٹ سسٹم ہے یا فروڈ سوچ کے ثروہ سے ہم جو اس کو آن کر رہے ہیں اور یہ ہماری رلے جو ہے انرجائز ہو جائے گی اور ساتھ ہمارا جو پمپ ہے وہ بھی چلنا سٹارٹ ہو جائے گا سیم ایسا ہی فرنڈ جیسے کہ بھی یہ دے سکتے ہیں کہ جو ہمارے ہائی لیول کی جو انڈیکیشن وغیرہ لگی ہوتی ہیں رلے وغیرہ جو ہمارا پانی کا لیول ہائی ہو جاتا ہے ٹینک میں اس کے لیے ہم نے یہ رلے وغیرہ لگائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک انڈیکیشن لگائی ہے اور اس کا جو کمانڈ ہوگی وہ ہمارے جو سٹیٹس ہوگا وہ ہمارے بی ایم ایس میں جو بیلڈنگ منیمنٹ سسٹم ہوگا اس میں بھی شو ہوگا اور سیم ہمارے جو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دو ٹینک لگے ہوئے ہیں ٹینک وان ہے ٹینک ٹو ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے دو فروڈس سے ہم نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے یہ دے سکتے ہیں کہ دونوں کا ایک سپوز اگر ایک خراب ہو جاتا ہے تو دوسرا اس کو کنٹرول کر سکتا ہے تو سیم ایسے ہی ہم نے جو ٹینک ٹو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہائی لیول کی انڈیکیشن وغیرہ ہیں ہائی لیول کا کمانڈ ہے وہ ہمارا ادھر سٹیٹس جو ہوگا اور یہ ہمارے جو ٹینک ٹو ہے اس کے اندر بھی سیم ہی پورسیجر ہم نے فالو کیا ہوا ہے کہ ہمارے جو ٹینک ٹو ہے اس کے اندر بھی ہمارا جو ہائی لیول ہوگا اس کی ارلے آن ہو جائے اور ہمارا جو پمپ ہے وہ آف ہو جائے اور ہمارا سٹیٹس جو ہے ہمارا بی ایم ایس کو چلا جائے اور جو ہمارے پینل کے اوپر جو انڈکیشن ہوتی ہے یہ ہائی لیول کی یہ بھی ساتھ میں آن ہو جائے تو یہ ہمارا جو ٹنک 2 ہے اس کی انڈکیشن ویرا ہے یہ پامپ 1 اور پامپ 2 ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سب پامپ 1 ہے اور یہ ہمارا جو پورشن ہے یہ پامپ ٹنک 2 کا یہ ٹنک 2 کا ہے تو اس کے ساتھ بھی جو ہمارے ہائی لیول کی انڈکیشن ہے لگی ہوئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا ٹرمینال وغیرہ جو ہیں جو اس کا ٹرمینل لگے ہوتے ہیں یہ دوسری پورشن ہے جو ہمارا ٹو تھرٹی وولٹیج ایسی ایسی کا وولٹیج ہے جو کپانٹ بینٹ وان جو ٹینک وان ہے اور ٹینک ٹو کے اندر جو ہمارا ادھر جو رلیر وغیرہ لگائی ہوئی ہیں یہ اس کی انڈکیشن وغیرہ جو ہمارے فیوزز کے ثرو ہو کے آتی ہیں یہ دے سکتے ہیں یہ ہم نے ادھر یوز کیا ہوا ہے تو فرنڈ آگے جو میں یہ جو اس کے اندر ٹرمینل لگے ہوتے ہیں ٹرمینل کی ڈیٹیل ہے جو ہمارا پاور کا جو پاور سیکشن ہے یہ دے سکتے ہیں کہ ہماری جو موٹریں آتی ہیں یہ یہ ہماری سپلائی آئی اور یہ موٹروں کو سپلائی جاتی ہے ٹرانسفر پامپ کو یہ پامپ وان پامپ ٹو اور پامپ تھری کو اور ساتھ میں جو نیچر والا پورشن ہے وہ جو ہمارے کنٹرول کی کنٹرول کا جو ہوتا ہے پورشن اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے فرنڈ ابھی میں آپ کو نیکسٹ اس کی جو جو ہمارا پینل ہے اس کے اندر بھی میں دکھاؤں گا کہ جو ہمارا پینل تھا اس کے اندر وائرنگ کیسے ہوئی ہے سیم آپ نے یہ دیکھ کے جو ہماری سنگل لائن ڈائیگرام ہے آپ نے اس کو دیکھ کے ہمارا جو پینل ہے اس کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمارے جو کمپوننٹ لگے ہوئے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو کمانڈز وغیرہ آتی ہیں ڈیڈی سی پینل سے جو ہمارا ہائی لیول کا ہے کچھ یہ دیکھ سکتے ہیں جو پینل کا فرانٹ ویو ابھی میں آپ کو اس پینل پر لے کے چلتا ہوں جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہماری تین ریڈ جیلو بلو انڈکیشن لگی ہوئی ہیں یہ ہمارا رن کی انڈکیشن ہے یہ ٹریپ کی انڈکیشن ہے یہ سٹارٹ ٹیسٹ کچھ بٹن ہے اور یہ ہمارے جو ہمارے بریکر وغیرہ لگوئے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھے ایل سی بی ایم سی بی اور سنگل پول ایم سی بی اور یہ ہمارے ریلیز وغیرہ لگی ہوئی جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ پاور کا سیکشن تھا یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا پاور کا سیکشن آیا ہوئے یہ ہمارا وہ کنٹرولر تھا جو مایکرو لوجک کنٹرولر جس کے دروں سے ہم چیک کر سکتے ہیں اپنے پمپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ جو پینل کا پمپ وہ ا esc cop والی ریلیز وغیرہ لگی ہوئے ہیں ب آپ کو اس پانپ ceiling نہیں حةوال روштانوں کے پاس اس میں ش crowds security اس پانپ لگے ایسا جس کے اندرمو اس پانپ پ ہوادے جیسے ٹم پانپício اس ہمارے پانپ در اندیکشن ہون سے گئے یہ اس کی جو انڈکیشن ہے یہ ان کی بیک سائیڈ پہ جو ہمارا وائرنگ ہوئی ہے اور دوسرا سیلیکٹ اسوچ کی یہ پینل کا پورا ویو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں ابھی آپ کو پینل کا پورا ویو بھی دیکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے ایم سی بھی لگے ہوئے تھا ٹریپل پول یہ ایل سی بھی لگے ہوئے ہیں یہ فیوزز لگے ہوئے جو کنٹرول وائرنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں مائکرو لوجیک کنٹرولر ہے اور یہ مارے سٹار لیلڈا کے جو سٹارٹرز وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ ہیں اور یہ مارے پوری کنٹرولز کی ریلیز وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور نیچے جو مارا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ مارا ٹریپل پول کا آئیسیلیٹر لگا ہوئے ہیں اور ساتھ میں یہ دیکھ سکتے ہیں پاور کی جو کیبلیں آ رہی ہیں جو ہماری موٹر کو جاتی ہیں اور ساتھ ہی میں جو ہماری ڈی ڈی سی پینل سے کیبل زبگارہ آتی ہیں جو کنٹرول کے لیے وہ لگے ہوئی ہیں تو فرنڈ آئی ہوپ آپ کو جو آج کی میری ویڈیو ہے سنگل لائن ڈائیگرام کے بارے میں جو کنٹرول وائرنگ ڈائیگرام ہے اس کے بارے میں اچھی لگی ہوگی تو پھر بھی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوئیسٹن ہے تو وہ بھی مجھے آپ اپنی کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے ادھر کمنٹ بوکس میں پوچھ کے ادھر کلیئر کر سکتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اور بھی مزید جو اچھی اچھی ویڈیوز ہیں کنٹرول وائرنگ کے بارے میں پمپس کے بارے میں اور بھی جو